نمسکر چلیے دکاندار سی پوچھتے ہیں کس بار ان کے من میں کیا چل رہا ہے کن مددوں میں اپنا مددان کرنے والے ہیں میرا بھارت مہان ہے رام ہے رام آیودہ مندیر ہے بھارت کو نیا ہے چھوٹا ہوا اوچائیوں کو چھوٹا ہوا میرا بھارت ہے 370 ہے من میں اور بہت تچھے من میں باقی میرا بھارت مہان ہے میرے من میں تو ڈھان منتری نرند موڈی یا راہول گاندی نرند موڈی پسند کرتے ہیں آپ جی اور ان دور کے لوگ پھر کھاتے کھاتے چناؤ کی باتیں ضرور کرتے ہیں چلیے اس وقت ہم 56 میں موجود ہیں اور 56 میں جب چلیں گے تو کچھ لوگوں سے اور باتچیت کریں گے کہ اکر ان کے من میں کیا چل رہا ہے کن مددوں میں وہ اپنا بوٹ ڈالتے چلیے مہیلائیں دکھ گئے ان سے پوچھ لیتے ہیں لوگ سوا چناؤ ہے موڈی جی آئے ہیں اچھا ہی کریں گے اور اچھے کی امید ہے جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اب اب اچھے کی امید ہے سب کی اپنے اپنی سوچ ہوتی چناؤ کے پہلے سب کی الگ الگ مددے ہوتے ہیں کہ اس بار اس مددوں میں اپنا وہ مددان کرنے والے مہیلائیں کیا سوچتے ہیں خاص طور پر آپ لوگ کیا سوچ کے اپنا مددان کرتے ہیں آپ لوگ کے من میں کیا چلتا ہے مددان کے ایک دن پہلے یا مددان کرنے کے پہلے مددان سے پہلے ہی چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے سب کچھ اچھا ہو رہے تو وہ بھی ہمارا فکس ہی ہے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ چینج ہا رہے ہیں پوزیٹیو جو پرگرس ہوئی ہے وہ تو کبھی بھی نہیں ہوئی ہے اس دیش میں نہیں ہوئی ہے تو لگ رہا ہے کہ سب کچھ بہتر چل رہا ہے اور دفینٹلی دوسرا کوئی وکل بھی نہیں ہے تو راہول گاندی نیا یاترہ کر رہے ہیں دیش کو جوڑ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیش کو بیجے بی باٹ رہی ہے جوڑنے کے لئے نکلے چاہے جو کر رہی ہے دیکھئے لیکن جو ستہ میں آرہا کے کام کرے وہ چاہیے ہمیں دس سال سے جو کام دیش میں ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا بھارت پہنچ گیا ہے انٹرنیشنل میٹ پہ دکھائی دیتا ہے یہ ہندوستان ہے جو دس سال پہلے نہیں تھا یہ معنی رکھتا ہے یہ معنی رکھتا ہے کچھ اور کہیں گے آپ بلکل یہی بات ہے دس سال پہلے کے انٹرنیشنل لیول کے بھارت کے لیول پہ اور آج ریکھیں کتنا انتر سب کو دکھتا ہے اب بھارت کی اتنی زیادہ رسپیکٹ ہے بھارت کا نام ہی الگ ہے الگ ہی نام چھپتا ہے اچھا یہ ناریل کراس بنا رہے ہیں بھئیہ سے بوچھ لیتے ہیں بھئیہ چناؤں نزدیک آپ کے مند میں کیا ہے بھئیہ میں تو اندور جے رکھوں بیجے پی کو جیتاؤں گا اندور کے تو بیجے پی جیتاؤں گے پسند ہی نہیں ہے چھپن میں موجود ہیں ہم کیا ہے اس بار وہوں کے مند میں بھارتی انتہ پارٹی نریند مودی جی نریند مودی جی کی ہونے کی وجہ آج ہمارے دیش کی سرکشہ کو دیکھئے اپنے دیش کی وکاس کو دیکھئے پچھلے دس سالوں میں جو بھارت دیش کا نام پورے ویشوک اس طر پر ہوا ہے تو آپ خود پتہ یہ نریند مودی جی کی علاوہ آپشن کیا ہے ہمارے پاس میں کہہ رہے ہیں کہ دیش بڑھ گیا ہے کہاں سے بڑھ گیا ہے دیش تو انہیں باٹا تھا بھارت پاکستان الگ کر آباد میں بانگلہ دیش الگ کروا دیا کانگریس کے راج میں ہی تو ہوا تھا یہ سب اندرہ گاندی جی اور اس ٹائم پر کر لیتے نہرو جی نہرو جی نہیں اڑتے تو آج پاکستان الگ ہی نہیں ہوتا بھارت سے اکھنڈ بھارت ہوتا آج پورا جمعو کشمری سمسے کبھی پنپتی نہیں جوہاں تین سو ستر ہٹا کے یہ بولتے ہیں کہ مودی جی نے دیش کو بھاٹا اور ایک مددہ دیا یہ جنم ہی نہیں لینے دیتے تو مودی جی نجات ہی نہیں کرتے اور اتنے بڑا نیتا ہی نہیں ہوتا ہے بھارت دیش میں آپ کیا کہیں گے آپ کے مند میں کیا چناؤ گلے گا راہول جی کی آترا تو دیکھو بھائی سب فلاو پہ پوری طرح سے مودی جی سب کے مند میں اور سب پورا انہوں نے کام کیا دیش کے حد میں تو رام جی کا 5,5,6 سال پورانا مندیر سکھ کیا ہے سب چیز کرا ہے تو ہمارے مند میں تو مودی ہے کس بار جو رام مندیر ایودھیاں میں جو رام مندی بن کے تیار ہوا ہے اس کا فرق نہیں ہے پڑے گا چناؤ میں بلکل بھی نہیں آستہ اپنی جگہ چناؤ اپنی جگہ بلکل بے سکتا ہی کہ آپ نے کہا آستہ اپنی جگہ پر چناؤ اپنی جگہ اچھا دیش کا بکات ہو رہا ہے یوہ مانتے ہیں راہول گاندھی تو کر رہے ہیں کہ یوہ کو نوکری نہیں مل رہی ہے یہ دیش بھٹ رہا ہے سب مل رہی ہے ابھی پٹواری کی بھٹی چل رہی ہے ٹیچرز کی بھی ہو گئے ایم پی پولیس کی بھی ہو گئی فوریسٹ کا ریزلٹ آگیا اور کیا چاہیے بلکل صحیح بات ہے آستہ اپنی جہاں پر چناؤ اپنی جہاں پر چلے بات آگیا بڑھاتے ہم نے کچھ یوہ لڑکیوں سے بات کی انہوں نے کہا آستہ اپنی جہاں پر چناؤ اپنی جہاں پر اب یوہ سمجھتا ہے بلکل سمجھتا ہے آستہ اپنی جگہ پر ہے اور جو وکاس ہے وہ اپنی جگہ پر ہے دوزار چووویس کو نہیں دیکھ رہے ہیں موڈی جی نے کہا ہے ہم دوزار سیتالیس تک کی یوزنا بنا کے چل رہے ہیں موڈی جی نے کہا ہے جس میں مکھے روپ سے جو اینرڈی ہے جو سولر اینرڈی ہے جو ہائیڈروجن اینرڈی ہے اس کا مکھے پاور ہاؤس جو بننے والا ہے وہ بھارت بننے والا ہے جس میں کسان اپنے دوارہ پیدا گئی بجلی خود یوز کرے گا اور جب یوز نہیں کر پائے گا تو اسے بجار میں بیچے گا بھی جس سے اس کی آمدانی بھی انکریز ہوگی روزگار مل رہا ہی وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کو آتما نربر بھارت بھائی صاحب آپ نے بات شاید سنی ہوگی تو یہ آپ کو جتنی بھی دکھ رہی ہے چیزیں تو آج کل جو بھارت دیش ہے وہ روزگار کرنے والا نہیں روزگار دینے والا یوہ بننے والا ہے سٹارٹ اپ انڈیا کے انترگت یا مدرہ یوزنا کے انترگت یا سی جی ٹی ای سی می کے انترگت آج جتنی بھی پورے دیش اس طرح پہ انڈسٹریز لگی ہے ایسا تو یہ نہیں کہ اگر ایک انڈسٹری لگے گی تو اس کے اندر ایک جو وقتی لگا رہا وہی پورا کام کر لے گا دس لوگ بیس لوگ پچیس لوگ کی ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے جو مینوفیکچرنگ ہوگی اس سے بیچنے والا اس سے خریدنے والا اس کا ریٹیل کرنے والا سبی کو روزگار ملتا ہی ہے نا بینہ کسی گیارانٹی کے لون مل رہا ہے اگر وہ دس ہیار روپے کا لون ریپیمنٹ ٹائم پہ کر دیتا ہے تو دس ہیار سے بڑھ کر بیس ہیار روپے کر دی جاتی ہے اور بیس ہیار کے بعد میں وہ پچاس ہیار تک ہوتی ہے تو یہ بہت سویدہ مل رہی ہے آم جن کو تو روزگار میں نے جیسے آپ نے بولا روزگار یواؤ کو مل نہیں رہا روزگار وہ create کر رہا ہے اور خود کا کھا رہا ہے خود کا کمار رہا ہے چناؤو نزدیک ہے کیا سوچ کے بورٹ دیں گے مہنید ہو مہنید ہو کیوں بس نزدیک چناؤ ہے آپ کے مند میں کیا چل رہا ہے بیجے پی ہے بیجے پی بیجے پی اور کیا یہ وہ پسند کرتے ہیں بیجے پی اور کیا سب 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 کام کیا انویشنز کی ہے کیوں نہیں کریں گے راہو تو یواؤ ہے ہاں تو کیا ہوا یواؤ کانسے ہوگا پچپن سال گیاں ہو تو بجرگی کی اٹری میں آرہے ہیں میرے باپا ہے بجپن کے بیجے پی کا گھر اندور کو کیوں کہا جاتا ہے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا بیدان سبہ چناؤ میں نو میں سے نو سٹے آئی ہے جس کی امید تو خود بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی نہیں کری تھی بیجے پی کا گھر اس لئے کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ جنسنگ کے ٹائم سے ہی ہم لوگ یہاں پہ ہمارے دادا جی سے لے کے ہم لوگ سب رسس کی ویچاردھارا والے ہیں اور رسس اس دیش میں ایک ماتر پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے جس کا نام بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور جو ہمارا اندور شہر ہے وہ مکھے روپ سے راشتی سرکسکلا سنگ کا ایک مکھے گڑ ہے جب آپ لوگ مددان کرنے جاتے ہیں تو کیا سوچ کی جاتے ہیں کہ یہ پارٹی یہ بہتر کر رہی ہے یہ پارٹی کے اس وجہ سے ہم اپنا مددان کریں گے ہم تو چاہتے ہیں اچھی پارٹی آئے ساری کنٹری کے لئے اچھا ہو پوری ڈیموکریسی کے لئے اچھا ہو وہ ہی چاہتے ہیں پرحان منتری نرند مودی اور راہول گاندی نرند مودی اوفکورس ہم وہ ہی چاہتے ہیں وہ اے آئے اس وجہ کیا ہے بس ہمیں تو لگتا انہوں نے اچھا کیا کنٹری کے لئے اور کیا کہ مندر جو مددہ ہے اس لئے بنایا گیا کہ چنوو اس کا پائدہ اٹھا سکے رام مندر کا آپ کو بھی لگتا ہے نہیں رام مندر کا تو اچھا بنایا رام مندر بنایا گیا مودی جی کی گورنمنٹ میں ہم تو خوش ہیں ہاں بہت خوش ہیں اتنے سالوں بعد رام لیلا کا مندر آیا اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی دیکھوا سی خوش ہیں کیونکہ رام مندر بن چکا ہے میں نیٹویک ایٹین سے ہوں اور ہمارے خاص پروگرام چنووی جائے گا لوگ تند کا تہوار ہے چنوو بلکل نزدیک ہے کیا اس بار سر اس بار کے مددوں میں اس بار کے چنوو میں کیا کچھ خاص مددہ رہنے والا ہے مددہ تو صرف امانداری کا یہ جی جو اماندار سرکار ہماری چل رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ امانداری اگر رہی تو ایک بار ہم ورڈ کی نمبر ون اکنومی بنی رہی ہیں راہول غاندی بھارہ جوڑوں نایاترہ نکال رہے ہیں لگاتار کہہ رہے ہیں کہ بیروزگاری بڑا مددہ ہے وہاں کو نوکلی نہیں مل رہی ہے ای ڈی سی بی آئی کا دور پیو کیا جا رہا ہے بی جے بی منمانی منمانہ کر رہی ہے خجائی ونڈلی خنبانو چے وہی والی بات ہے اگر ستر یہ ستر سال کے اندر جو اگر ہم نے ہماری بھی عمر اتنی ہو گئی ہے ہم نے بھی جو چیز چینجے سبھی دس بارہ سال کے اندر دیکھیں ہیں اس سے پہلے تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھیں آج جو یہ مددے اٹھائے جا رہے ہیں ان کے جو سمیہ کے جو مددے اگر آج ہم اٹھائیں تو ہمارے کا بہت ہی اپنے آپ کو ورڈ وائڈ میں ٹریور لوں میرے کو اتنا انسلٹ فیل ہوتا تھا پہلے اب وہاں پہ جا کے پراؤڈ فیل ہوتا ہے دیش کے لیے موڈی جی نے بہت کیا ہے بہت سدھارہ دیش کو بہت سندر بنا دیا اس کا ایڈی کا اوٹی بھی آئے گا غلط دور پہ ہو رہا ہے دیکھو جی جو چیز ہے پرتیکش کو پرمان کی ضرورت نہیں ہے اگر ایڈی نے اگر یہ اٹھایا ہے تو اس کے اندر موڈی جی کا کیا ہاتھ ہے کوئی ہاتھ نہیں ہے اگر صفائی کرنے نہیں ہے تو صفائی کرنے کے ساتھ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے غلط تو ہی تو سپریم کورڈ نے کیا ہے ورنہ وہ خریدی ہوئی سپریم کورڈ موڈی جی کی نہیں ہے بی جی بی آئے کانگریس کو بی جی پی بی جی پی وزہ کیا ہے وزہ ہے موڈی لگتا ہے کہ بی جی پی کو اور کچھ کرنا ہے یا بی جی پی غلط ریک پہ جا رہی ہے جو کانگریس کہہ رہی ہے ایلیکشنز ہونے اس سے پہلے بہت کچھ ہوگا دیکھتے جائے آپ لوگ اور پدان منتری کہتے ہیں سواد کی رازدانی تو سواد کی رازدانی کا ٹیسٹ ہے یہاں پہ جو سریٹ پوڈ ہے وہ نمبر ون ہے پورے میرے خاص سے اندرستان کا نو 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 آل دو آئیم اموڈی سپورٹر بہت ایس گوڑن تو بی 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 ایس گوڑن یہ آپ کو یہ جائکہ دکھائیں گے سفر ہمارا آگے کو چل رہا ہے اور یہ تصویر بھی ہم آپ کو دکھاتے جا رہا ہوں اس کے ساتھ ہم لوگوں سے باتچت کر رہے ہیں کیا کہ اس بار لوگوں کے مند میں کیا ہے کیا گن مدنوں میں وہ اپنا مددان کرنے والے ہیں حالانکہ لوگ کھل کر اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ اس بار ان کے مند میں کیا ہے سر بی جے پی کونگریز کیا لگ رہا ہے کون اس بار بی جے پی بی جے پی بی جے پی کام کیا ہے اس کے لئے وجہ بھولنا ہے مجھ پڑی جرورت نہیں ہے راہول جی راہول جی راہول جی کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہونا ہے وہ گیا ہے سادھی بھی نہیں کر پائیں گی ہوتا ہوں اچھا یوہ ہے بھی یوہ ہے بال سفید ہوگی اب ان کا کائی یوہ ہے بچہ داری سفید ہوگی ان کی یوہ کانس کھلا گیا ہم یوہ نہیں بولتے آپ کو جنتا کو برامیت کر دیا ہے چیزوں کو ڈائی وڈ کیا ہے آپ بیکارس یہیں دیکھ لیجی نی سر اور کبتا ہے ہم آپ کو ہم تو 36 گھر سے آئے ہیں یہاں کے رہم آسی بھی نہیں ہے لیکن بیکارس دکھ رہا ہے دیس میں بیکارس دکھ رہا ہے بلکل دکھ رہا ہے ہمارے بابا جی گئے ہیں پاپا جی گئے ہیں ہم یہاں آئے ہیں بڑیا ہے جو پہلے کچھ نہیں تھا آج بہت کچھ ہے وہاں کچھ نہیں تھا جو آج بہت پوچھا وہاں پہ ہیں لہر نظر آرہی کیا بیجے پی کی پوری لہر ہے ہمارے گیارہ گیارہ سٹ آئیں گی بیجے پی کی گیارہ گیارہ ہاں پچھتر میں سے پندرہ میں سے دیکھ لو پچھپن آگئی جو بات چھپتیس گڑھ میں ایسی تھوڑی نہ آگئی ہے یہ بتائی آپ کتنی کبر کری ہے بیجے پی وہاں پہ چھتیس گڑھ میں آپ کیا کہیں گے آپ کے مند میں کیا ہے بیجے پی چار سو پار چار سو پار ہنڈر بسن راہل جی کو لوگ اس وقت میں اگر آم جنتہ کے بات کرے تو راہل جی اور پدھان منتری موڈی میں کیا انتر دیکھتے ہیں آپ لوگ کوئی کمباریزن ہی نہیں کوئی کمباریزن ہی نہیں ہے مطلب کہاں راہل گاندھی اور کہاں نریندر موڈی مطلب ایک یہاں ہے اوپر آسمان پہ اور ایک بلکل نیچے کوئی لیول نہیں ہے ان کا بکاوز راہل گاندھی ایک اس پریوار سے آتے ہیں تو ان کا تھوڑا بہت نام ہے اوپر آدمی نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کو آپ اس لیول پہ دیکھتے بھی ہیں وہ تو انہوں نے پیک کیا ہوا آپ یہ سوچئے فوج میں لوگ 54 years کی یہ 56 ہے 54 کے اس پہ لوگ retire ہو جاتے ہیں وہ بندہ لانچ ہی نہیں ہو پایا 54 تک وہ بندہ لانچ ہی نہیں ہو پایا دو دو یاترہ نکال دی دیا اس میں تو کیا ہوتا ہے یاترہ ہیں تو کئی نکال کے بیٹھے ہوئے اس سے کچھ فرق نہیں ہو رہا وہ وہی کر رہے ہیں وہ یاترہ ہی نکال رہے ہیں وہ یاترہ نکالتے رہے ہیں محبت کی دکان کھوڑ رہے ہیں وہ ہاں وہ تو بینگلور میں دکھ گیا وہ تو کرناٹکہ میں جتنی محبت انہوں نے پھیلائی ہے وہ بہت دور دور تک دکھ رہی ہے اتنی محبت وہاں ہو رہی ہے کہ ہندو مارے جا رہے ہیں وہاں پر وہ بہت محبت بہت کری ہے انہوں نے یہ محبت کی دکان تو انہوں نے جو ایکٹ ہے جو ورک بورڈ ایک ایکٹ ہے وہ بھی تو محبت کی دکان ہے جہاں پہ پورے ہندوستان کی جتنی maximum property ہے وہ مسلمانوں کے نام کر رکھی ہے وہ بھی تو محبت کی دکان ہے ہندووں کی 80% یہاں پر ہماری آبادی ہے اور ہماری آلماسٹ 80% زمینے جو ہیں وہ وقف بورڈ کے پاس ہیں بی جے پی تو ڈری ہوئی ہے ایڈی سی بی آئی چھاپا سب کروار ہیں چوروں کے اوپر چھاپا نہیں مارو گے تو اور کیا کرو گے اب کیجری والد سے ڈرنے کی بات ہے چور ہے وہ ایک نمبر کا تو اس کو پکڑنا نہیں ہے آپ کل کو بولو یہاں پہ چوری ہو جاتی ہے تو آپ بولو یہ دکاندہ ڈرے ہوئے اس لیے پیچھے پڑے ہوئے نہیں چورے اندو آبو ٹوروں کو پکڑنا تو کام ہے نا وہ تو ابھی ناہی تو کب کرنا تھا تو کرا نہیں تھا وہ دو م stroزیاں وہ ٹائمج اعجد ہو گیا تم بہت پہلی اندر ہونے چوئے تھے 而且ی اس بہت پہلے اندر ہونے چوئے یہ تو sonia wandhi out �بیل پا ہے تو یہ بے بہت پہلے اندر ہونے چاکے تھے یہ تو شنا کروش.. ایک لیز ملی ہوئی ہے اور یہ مزے کر رہے ہیں اس بار کوئی چانس نہیں بلکل بھی نہیں پبلک کے من میں ہنڈر پرسنٹ پبلک آئی ایم وری اکٹیو آن سوشل میڈیا آلسو آئی کن ٹیلیو کی مطلب ان لوگوں کا کوئی سکوپ ہی نہیں ہے یہ جو انڈی گھڑ بندن ہے پوری پوری ممتہ بنرچی اکلیز یاد ہو وہ ایسا ہے کہ ایسے چھپن دکانوں سے کچرا نکال کے کٹھا کر لو جو ان کا بچا ہوا شام کا کھانا ہوتا ہے وہ بچا ہوا کھانا جو اس کو کیا کرتے کٹھا کر کے وہ کچرے میں جاتا ہے نا انڈی گھڑ بندن وہی ہے وہ انڈی نہیں ہے وہ بھنڈی ہے ٹوٹل اس کا کچھ نہیں ہونے والا کوئی نہیں وہ دگیش پہلے بھی تھے اب بھی ہیں میں صرف ایک بات بولتی ہوں آپ کو دو ہزار چودہ سے پہلے یہ سارے کانگرس تھی نا تاب تو پاور میں تھی نا سارا تنتر منتر جنتر سب ان کا تھا ٹھیک ہے یہ تب موڈی کا کچھ نہیں اکھاڑ پائے بولتے تھے کہ انہوں نے گودرا کروایا یہ کرایا وہ کرایا بکواس انہوں نے تب بھی بہت بولی کچھ ہوا نہیں نا they could not prove anything کچھ prove نہیں کر پائے تو آپ تو سوال ہی نہیں پیدا اس بندے نے اتنا کام کیا دکھائی نہیں دیتا کیا کوئی اندھائی ہوگا جو بولے گا کہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا صحیح ہے کی نہیں آپ بتائیں آپ کو نہیں دکھائی دیتا آج نیوز ایٹین گراؤنڈ شروع پہ موجود اسی لیے کہ آم جنتہ کے من میں کیا ہے آم جنتہ کے آسوسیس لیے آج ہم آپ سے بات کرنے آئے مطلب کوئی شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو دی ایسی کانگریس کا کام ہے کہ وہ بپکش میں ہیں تو ان کا کام ہے کہ ہر چیز اولٹی پولٹی بولنی ہے ٹھیک ہے اور ان کا کام ہے وہ تھوکتے ہیں پھر چاٹ لیتے وہ تھوکتے ہیں پھر چاٹ لیتے ہیں وہ کوئی بھی گلت سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جب تک وہ پورے سوشل میڈیا پہ وہ خبر پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد میں بولتے ہیں سوری سوری وہ تو ہم نے گلت بولا کہ ایجری وال بھی وہی کرتا رہا ہے ہیس بین سینگ سوری 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 بات میں یہ تھوکتے ہیں چاٹتے ہیں مودی جی کا جو کام ہوا ہے اس کو کسی کو بولتے ہیں نا پرتکش کو پرمان کی ضرورتیں ہوتی پرتکش آپ کا سامنے سب کچھ سب کچھ سامنے آپ جنتا سمجھدار ہے ایسا جیسا آپ نے کھل کے اپنے بات رکھی آپ جنتا کو سمجھانے جو اتنی ہے سب کچھ کھلے آنے سے دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتانا جاتی ہوں کہ میں کانگرس ہنڈڈ پرسن کانگرس سمرتک تھی میرے پورا پریوار کانگرس کے ساتھ تھا اور دوزار چودہ کے بعد میں واپس پلٹ کے نہیں دیکھا کانگرس کی طرف چودہ کے بعد پلٹ نہیں دیکھا موڈی جی کے آنے کے بعد پلٹ نہیں دیکھا مطلب آپ کو لیڈرشپ ایسی ملے تو آپ کیوں پلٹ کے دیکھو گے آپ کو سونا مل رہا ہے تو آپ جا کے لوہا توڑو کے رید ہوگے تو یہ لوگ لوہا ہی ہے یہ کچھرا ہے کبار ہے پردان منتری گولڈن وہ آپ کو ایسا پردان میت جیسا ملا ہے ایسا دوبارہ یا تو یوگی جی آئیں گے ان کے بعد تو وہ ملیں گے پھر اس کے بعد میں انہا ملائی اور یشسوی یادو یا سرما جی آئیں گے اسام والے تو ان لوگ جو ہیں نیتر تو بہت بڑیا ہے آپ بولے نہیں سکتے آپ کچھ بھی نہیں بہت بہت شکریہ نیوز ایٹین سے بات کرنے کے لئے کھل کر آپ نے اپنی رکھی بات اور ہم نے تمام لوگوں سے بات چیت کی اور لوگوں نے اس بار اپنی رکھی بات کن مددوں میں کرنے والے ہیں مددان لیکن نیوز ایٹین کا چنانوی جائے گا سفر یوں ہی ساری رہے گا چل دے ملتے ہیں ایک نئے سفر میں ایک نئے سہر سے بیڈیو چینلیس سنجیب اکساد متلیرز گپتہ نیوز ایٹین اندور موسیقی